موسیقی اب جادو کی حقیقت جادو کی تاریخ اور فری میرسن الیمیناتی کا جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ فری میرسن لوگ کون ہیں یہ الیمیناتی کے لوگ کون ہیں یہ اب سمجھنا ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے جب تک اگر ہمیں ان باتوں کا نہیں پتاتے لے گا کہ ہمارا دشمن ہمارا ساتھ کیسے کھیل رہا ہے اور ہمیں کتنی تھوٹی سی باتوں سے اسلام کے دائرے سے کتنی دور کر دیتا ہے ہم ایسے ہی اس کا کھلونا بنے رہیں گے جادو کی تاریخ تاریخ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دو فریشتے حارود و مارود کو عراق کے شہر بابل میں پھیجا ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہے کسی زمانے میں جادو بہت اروج پر ہوتا تھا ایک طرف انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزات دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور جادوگر اپنے جادو سے شعب دے دکھاتے اور لوگوں میں یہ اشتباہ پیدا کرتے کہ لوگوں میں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ نبی کون ہے اور جادوگر کون ہے نبیوں کے موجزات اور جادوگروں کے شعب دے ان میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فریشتوں کو حارود و مارود کو عراق کے شہر میں جو بابل تھا اسے بھیجا جہاں پر یہ عقیدہ اور اعتقاد بہت زیادہ اروج پر تھا چنانچہ فریشتیں لوگوں کے لیے آزمائش بھی تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے اور جادو کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے لوگوں سے وعدہ لے لیتے تھے مگر تم نے اس کو کرنا نہیں ہے یہ ایک قسم کی لوگوں کی ساتھ آزمائش کہ لوگوں کو سمجھانا ہوتا تھا کہ جادو یہ چیز ہوتی ہے اور ایسے موجزات ہوتے ہیں چیزوں میں فرق کیے ہیں موجزات الگ چیز ہیں اور جادو الگ چیز ہیں اس سے لوگ ان فریشتوں سے سیکھتے کہ یہ کام کرنا نہیں ہے لیکن کچھ تھوڑا سا سمجھ جانا ہے تاکہ ہمیں نبیوں میں اور جادوگروں میں فرق پتہ لگ جائے اس چیز کا ذکر بھی قرآن موجزیدوں موجود ہے جادو کا کام دنیا میں بہت اروج پر تھا حضرت علیہ السلام نے جادوگروں کو مارا قتل کیا اور جادو کی جتنی بھی کتابیں جنتر منتر اور باقی نقش وغیرہ تھے وہ سب اکٹھا کر کے سلمانی کے نیچے زمین کھوڑ کر مہ دفنا دیا گویا ان کے پہنچ سے وہ غائب کر دیا پھر ایک دو جادوگر بچے اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہزاروں سال گزر گئے جب باروی صدی اسویں گزری تقریبا آج سے نو سو سال پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں ایک مذہبی شدت پسند گروپ زائنس پیدا ہوا جو یہودی زائنس تھے اور زائنس تھے جو کہ اس زمانے میں ٹیمپلر کے نام پہ مشہور تھے یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور جنگلوں میں جا کے چھپ جاتے تھے اس گروپ کو یہ علم ہوا کہ سلمان علیہ السلام نے جادوگری کی تمام کتابیں اپنے تخت سلمانی کے نیچے چھپا رکھی ہیں تو ان ٹیمپلر نے فلسطین میں موجود تخت سلمانی کے نیچے سے قدائی کی اور ان کو کچھ کتابیں تو ہاتھ لگ گئیں جن سے قبالہ جادو یعنی کہ کالا جادو کے حوالے جات ملے اور ان کی مدد سے انہوں نے کالا جادو دنیا میں کرنا شروع کر دیا اب ایک طرف یہ ٹیمپلرز تھے اور ان کی لوٹ مار کی اور دوسری طرف جادو کا کام بھی شروع کر دیا سلام دن ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی اور ان کو چن چن کر مارا ابھی ایک ڈراما سیریز چل رہی ہے ارتقرل اس میں بھی ٹیمپلرز کو دکھایا گیا ہے وہ سفید رنگ کا لباس اور لال رنگ کی سرخ رنگ کی کروس کے ساتھ بنایا ہوتا تھا انہوں نے اپنے گھوڑوں پہ بھی وہ سرخ رنگ کی کروس بناتے تھے سلام دن ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کو مار مار کے اپنی علاقے سے بھگا دیا اور یہ پھر باقی علاقے کے شمالی علاقوں میں جا کر کے چھپ گئے کچھ باقی بچے وہ برطانیہ بھاگ گئے اور کچھ باقی اپنی جان بچا کر کے جرمن کی جنگلوں میں چھپ گئے جو لوگ انگلینڈ میں جا کر کے چھپے وہ بعد میں فری میسن کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہوئے اور جو لوگ جرمن جا کر کے چھپے وہ لوگ الومناتی کی شکل میں ایک تنظیم کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہوئے یہ لوگ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں یہ لوگ شروع سے ہی جادوگر تھے اور بعد میں انہوں نے یہ تنظیمیں بنا لی یہودیوں میں زیادہ اور عیسائیوں میں ذرا کم لوگ ان پر مشتمل ہیں یہ پوچھ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایسے شیطانی جادوگری کا سہارا لیتی ہیں اور شیطان کی پوجہ کرتے ہیں وہ اپنے مسیحہ دجال جو کہ بڑا شیطان ہے اس کی آمد کے لیے دنیا میں راستہ ہمبار کر رہے ہیں دجال کی سلطرت ہوگی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جادوگری کو سیکھنے کے دو کام ضروری ہیں اور یہ کرنے پڑتے ہیں ایک اپنے آپ کو ظلیل کرنا یا مسلمانوں کو انسانیت کو ظلیل کرنا اور ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا دین اسلام اسلام حق اس کی توہین کرنا اور یہ کریں گے تو شیطان کے دوست بن جائیں گے شیطان کے ساتھ جھگڑا بھی اس بات کا ہوا تھا کہتا تھا کہ میں انسان سے افضل ہوں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں انسان بنی آدم افضل ہے تو شیطان اس وقت تک انسان کے کام نہیں آ سکتا چونکہ جادوگری میں شیطان سے مدد لینی پڑتی ہے تو شیطان جنات اس وقت تک اس آدمی کی مدد نہیں کرتے جب تک کہ وہ آدمی اپنی توہین اور انسانیت کی توہین اور ظلیل نہ کر دے چونکہ جادوگری کرنے کے لیے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں چونکہ انسان کو اپنی تحقیر اور تذلیل کے لیے مثلاً گنگی میں بیٹھنا گنگی میں وقت گزارنا گنگی کھانا اس طرح کی حرکتوں سے شیطان ان سے دوستی کرتا ہے اور ڈیل کرتا ہے کہ تم میری بات مانو اور میں تمہاری بات مانوں گا اس طرح یہ آدمی اس کی پوجا کرتا ہے شیطان کے بتاہ ہوئے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے فریمیسن اور الیمیناتی کے لوگ چونکہ شیطان کے پجاری ہیں اس لیے وہ شیطان سے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اس کے لیے سینگھوں کا نشان بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ سارے انسانیت اس نشان کو بنائے کہ شہادت کی انگلی بلکل اس طریقے سے جیسے یہ اوپر تصویر میں آرہا ہے شہادت کی انگلی اور چھوٹی انگلی کو اکٹھا کھول کر اور درمیان میں درمیان کی دونوں انگلیوں کو بند کر کے بناتے ہیں یہ تصویر بارویں صدی اسویں کی ہے جب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ نے ان کے خلاف کارویان کیے تھیں یہ وہ پینٹنگز ہیں جو آج تک نسو سال سے محفوظ ہیں یہ نشان وضع طور پر اس میں دکھایا گیا ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کو دکھایا گیا ہے اسی طرح فری میسن اور علمیناتی کے نشان اور بھی ہیں یعنی کہ دجالیت کا نشان ایک آنکھ وہ بھی اب یہ دکھایا جا رہا ہے اس تصویر میں یہ بھی ان کا ہی نشان ہے اور یہ دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے شیطان نے قسم کہای تھی جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ زلیل ہوا وہ اسے بھی ضرور زلیل اور سوا کر کے چھوڑے گا یعنی اپنے در پر سجدہ کروائے گا اور انسان کو اپنے سامنے زلیل کروائے گا چنانچہ شیطان نے بنی آدم کے لیے اپنا جال مختلف انداز اور مختلف انوانات سے پھیلا رکھا ہے اور حقیقت میں دراصل دجال تو یہی ہے کہ لوگ جیسے اسے روحانیت سمجھیں اور دجال کے معنی بھی یہی ہے کہ انسان اس کو روحانیت سمجھ کر اختیار کرے جبکہ وہ اصلیت میں شیطانیت ہوتی ہے انسان کی کثیر تعداد اس فتنہ در جالیت میں پھنس کر شیطان کی اس قسم کو پورا کر رہی ہے پیسہ بھی لگا رہی ہے جزوجہد بھی کر رہی ہے لوگوں کو دعوت بھی دے رہی ہے دلیل دیتی ہے ان کے پاس دلیلیں ہیں گفتگو ہیں الفاظ ہیں مگر اس کا احساس ہی نہیں ہو کیونکہ دجال کا کمال یہی ہے کہ لوگ اسے روحانیت ہی سمجھتے ہیں دین سمجھتے ہیں اپنا کوئی مذہبی عمل سمجھ کر اس کو دین سمجھ کر بدد کرتے ہیں نہیں نہیں اجادات کرتے ہیں جبکہ روح ایک پاکیزہ شاہ ہے جو انسان کا تعلق غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہے آخر یہ کونسی روحانیت ہے جو بدپرستی پر کفر پر شرک پر بدد پر اسلام کو برا کہنے پر مذہبی اشعار کی مزاق اڑانے پر گنگی اختیار کرنے پر اور دین سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے آخر یہ کونسی روحانیت ہے یہ کونسا مذہب ہے جو بوتوں اور دیویوں اور دیتاؤں کے لیے انسانی خون کا نظرانہ مانگتی ہے علمناتی و فریمیسن تنظیمیں انہی شیطانی قوتوں کی برہ راست رہنمائی کرتی ہیں اور دنیا بھر سے لوگ محض دولت شہرت اقتدار کے حصول کے لیے ان کے جال میں پھنس کر دجال کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دجال کا راستہ ہمبار بھی کر رہے ہیں آئی ایم ایف ورڈ بینک اور تمام مالیاتی اداروں پر انہی کا قبضہ ہے دنیا بھر کے حکومنان انہی کی ڈکیشن پالیسی کو اختیار کر کے دجال کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں گویا یہودی مسیح و دجال جو کہ شیطان ہے کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اسی کی عملی حکومت کا راستہ ہمبار کر رہے ہیں گویا ہر طرف دجال کا غلبہ ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اگر کوئی قصر باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی رہ گئی ہے ان حالات میں بحیشت مسلمان ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں دجال کے کیمپ میں اسلام اور شعار اسلام کا مزاق بڑھانے میں اور اسلام اور شعار اسلام کو چھوڑنے میں دجال کے کیمپ میں یا اللہ اور اس کے رسول کے کیمپ میں اسلام اور اشار اسلام کو اختیار کرنے میں ان پر عمل کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دجالی فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے کئی بار ایلمناتی اور فریمیسن ان تذکرہ ہو چکا تو آخر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان تنظیموں کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ تنظیمیں دجال کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہ دونوں تنظیمیں دجال کو خجامدیند کہنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہیں اور دنیا میں اس کے آنے کے لیے میدان ہموار کر رہی ہیں لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اللہ کے دین سے دور کر رہی ہیں انسانیت کی تذیل کر رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بہت ڈرایا آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی فتنے آئے یا آئندہ آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی رسول نے اپنی اپنی امتوں کو فتنہ دجال ڈرایا اس بات سے انتاظہ لگا لینا چاہئے کہ فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ انسان سمجھ بوچ رکھنے کے باوجود بھی اس فتنے کو پہچان نہیں پائے گا اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہم اس وقت دجالیت کے دور سے گزر رہے ہیں اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اگرچہ کہ وہ متعین شخصیت دجال نے ابھی آنا ہے اور ممکن ہے ہماری زندگیوں میں آ جائے یا ہمارے بعد آئے لیکن فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے جس کی ضد میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اور انسان آئیں گے بعمل مسلمان اس کی ضد میں آ جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ روحانیت ہے یہ شیطانیت ہے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور کامیابی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی مزید اس پہ انشاءاللہ تفسیر سے اور بات کرتے رہیں گے یہ بہت پڑا موضوع ہے تو اقتصار میں کوشش کی بات کرنے کی لیکن پھر بھی لمبی بات ہو گئی تو اتنی اور مزید چھوٹی یا اقتصار میں بات اگر کی جاتی تو شاید سمجھ میں نہ آئے ویڈیو کو آگے شیئر کریں پوری ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دواریا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیو فوراں مل جائے کریں بہت بہت شکریہ اللہ آپ لوگوں سے خوش ہو جائے جزاکم اللہ خید سلام علیکم